پاکستانہ حفرت ہونے کا پہلے ریشوان تھی چالیس سال کی اب یہ سولہ سال کی بمبئی کی وہ بن گئی ہیں وہ اپنی اوقات بھول گئے ہو لاہور نے کہا کہ اب یہ مہنگائی ہوئی ہے کہ تمہارے باپ نے کی ہے مریم نواز کی واپسی ہوئی ہے اور کہا جا رہا ہے امید سہر ہے یہ صبح کی روشنی ہے بیلی جو پاکستان پر پڑے گی اور حالات ٹھیک ہو جائیں گے کیا کہیں گے آپ جب سے یہ یہاں سے گئی ہے ہمارا ملک پاکستان بھران کا شکار ہو گیا ہے اور ان کے والد نے وہاں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف ساسنے کر رہا ہے کٹی آٹھا مہنگا کرنے کے رپورٹیں دے رہا ہے کہتا ہے ہر چیز مہنگی کرو ہم قوم کو تنگ کرو اتنا تنگ کر دو کہ بھیگ مانگنے پھر لگ جائے پاکستان آہ تم پچانمی ہزار ازار ارپیہ پاکستان سے لے کے بھاگے ہو اور لطاب بھائی دو خرب پر لے کے بھاگا واہ اس کا پندہ کروار پر کرنچی میں اس کے کارکون کو راشن ملتے ہے اور تم نے پاکستانی بیوہ عورتوں کو کون سو طوفہ بھیجا موت کا طوفہ بھیجا گھر گھر میں لڑائیں بھیجی ہیں اور گھر گھر میں مسالے نہیں ہیں گھی نہیں ہے آٹا نہیں ہے پردو پرو تم نے مہنگا کیا مریم نواز کہتی ہے کہ جب پیٹرول یا آٹا مہنگا ہوتا ہے نواز شریف سو نہیں سکتا کیونکہ یہ مریم نواز یہ ہمیں اچھی نہیں لگتی پوری قوم شکل بھی پہلی ہے اس کی کس چیز کا اپریشن کرایا مریم نواز یہ حفظ ہونے کا پہلے ریشما تھی چالیس سال کی اب یہ سولہ سال کی بمبئی کی وہ بن گئی ہیں فیلم یادہ کارا کیاپٹن سفدر کے بارے میں کیا کہنا چاہیے کپٹن سفدر یہ مانگنے والا فقیر ہے جگہ جگہ بھیگ مانگتا رہا یہ اب آباد کی سڑکوں پر کرنچی کی سڑکوں پر راول پنڈی کی سڑکوں پر اس کا قدر بڑا ہوتا چلا گیا اب یہ انسان کو انسانی سمجھتا لوگ جاتے ہیں اس کے پاس کام کے لیے یہ دھکے دیتا ہے لوگوں کو گرنی بکتا مہا بہن ہوگی مریم نواز کا جو استقبال ہوئے اس پر کیا کہیں گے آپ یہ سارے جالی لوگ ہیں یہ وہ لوگ تھے جو استقبال میں جو جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کا کرپ ہر تھانے میں مجھور ہے پور پاکستان کے اندر کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کمیٹی چوک پر آنکھوں سے نمیدوں پر حملے کیے لیٹھیں برشائی ہیں ان کی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے تھے کتنا بڑا جلم کیا اور لاہور میں کتنا بڑا جلم کیا مرم نواز وہ اپنی اوقات بھول گئے ہو لاہور کیا کیا تاہی قادری کے تمام سٹوڈوں کو بولی ماری گئی ہیں اس کا ابھی طرح مقدمہ ہی گیب ہو گئے مورٹنٹوں کا اب یہ مہنگائی ہوئی ہے کہ تمہارے بارے بار نے کی ہے میں حزیہ بیانتا تھا تمہیں مجید میں خیزیٹ کے لگے جو تمہاری بالوں سے کہے چھوڑا یہ جو پنجاب میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا جو وزیراعالہ لگایا انہوں نے 24 نیوز کا جو آنر ہے محسن نکلی اس میں بڑی باتیں ہو رہی ہیں کیا کہیں گے یہ سب عوام کو تنگ کرنے کے لیے بھلایا گیا عوام کو بھوکا مانے کے لیے آپ لوگوں کو پوری راوٹنی میں سڑکوں پر بھاگ نہیں ہے گاڑییں نہیں ہیں رکشیں نہیں ہیں پڑ رو نہیں ہیں لوگوں کو آنکھوں میاس میں گھر جاتے ہیں بچارے تغنطار روکے جاتے ہیں صبح ہستی گھر سے آتے ہیں روکی جاتے ہیں ان کو روزگار نہیں ملتا آٹے کے پیسے نہیں آٹا ہمیں وہ دے جا رہا ہے جس سے قربص پیدا ہو رہی ہے دل کی بھڑکنیں تیز ہو رہی ہے اور بڑے پشاں میں بواسیر ہو رہی ہے خونی بواسیر ہو رہی ہے اور خون آ رہا ہے مرم ناج شرم نہیں آتی آٹا کون سے دے رہی ہے تو شہر رشید صاحب کے ہلکے میں ہم اس وقت مجود ہیں راشد شفیق صاحب یہاں سے میں نے بنے انہوں نے کام کی ہے یہاں پر کچھ تسلی بخش کام نظر آئے ہیں آپ کو ان کے کاؤں اندر کھانے کے ہیں سکول بنوائے کالی بنوائے کھڑکیں بنوائی آج بھی بنوائے جو دو دلال میں بدماشوں نے بھول لکھ کے بدماشوں نے قبضہ کیا تھا اس قبضہ کو چکا کے کالی بنوائے جا رہا ہے اور یہ جو وہاں کے جو لوگ وہاں کے اپتال تھا جسے بچہ کا انہوں نے کام نہیں ہونے دیا سپننگ پورٹ کے جس صاحبان آئے انہوں نے کام کو دوبارہ شروع کیا کیوں عوامی نمیندوں گھروں نے کام بند کرتی ہو شرم نہیں آتی یہ بنا یہ کمیٹی چوک والا اس کی آدھی سڑک کہاں گئے ہوگی اس کا آدھا پیسہ کاؤں گے سڑک بنی تھی صدا سے لے کے ملکم پگرامنڈی سے سڑک آنگا اس کا پیسہ کہاں گے اور انوات مالی جیم میں گئے لال حویلی کو جو تارگٹ کیا جا رہا ہے اس سوالے سے آپ کیا کہیں گے یہ کیا ہٹکنڈے استعمال کر رہی ہے مجھوڑا حکومت ان کا کام ہے یہ کڑی آٹا گروپ یکی چینی گروپ یہ ایک سوشل منصوبے کے تیاد ہوگا ہے جیسے حیدر علی کے ساتھ ٹوپو سنطان کے ساتھ کیونکہ یہ انگریز کی اولاد ہے یہ مرثوں کی لاحظ ہے جگرگار مسلمان کی اولاد ہیں یہ ان کو پاکستانی عوام کو چیئے تم باہت جا دو ان کا ساتھ دینے سے تمہارے گھر کے بچے بھی بگ جائیں گے تمہارے گھر کا سونہ بھی بگ جائے گا آپ یہاں کے پرانے ریایشی ہیں لال حویلی کے حوالے سے پہلے کبھی یہ کیس پھلا کے ساڑھے تین ملے شیخ صاحب کی ملکیت ہے چار نہیں ہے آدھا ملے کا کیس اس میں عزتوں کو اس میں تعلی لگا دینا عدالتوں میں جانا محکمہ وقت املاک کی طرف سے جو کاروائی ہوئی اس کو آپ کیسے دیکھ پہلے کبھی یہ ہوا ہے تاریخ میں انیس سو پچاسے میں شیخ رشیر یہاں کا راوٹ مینے کا رشی ہے ٹھیک ہے آج تک اس نے کسی کو تانگی نہیں کیا کسی کو تکلیم نہیں دی کسی کے خلاف مقدمہ درد کی بہت بڑا علاقہ ہے ایف کا بی کا بی سی کا بی کا تمام علاقہ موجود ہیں نا ڈیڑی والا کو تانگ کیا نا کس ان کے یہ دونی کی آئی دین لوگوں کا سماؤں کھا رہے ہیں لوگوں کیوں گالی بکرے جرمانے دس ہلاح لے کا پچاس آپ کے جرمانہ یہ جرمانہ کہاں جا رہا ہے یہ بیوہ عورتوں کا حق ہے ان کا بیت و مال میں جمع کریں چکار تیمیٹی میں جمع کریں یہ اپنی بیگوموں کا سرکی پوڑر لے کے جاؤ گے تو آج ہم رانہ سناؤں وقت پر تھوکتے گئے ہیں نانا بھی بھی اس کے پر اس نے بائیس پر عوام کا بیڑا گھر کر دیا یتیم کر دیا بچے یتیم بچوں کو پاس صبح بچے سکو جاتے ہیں دس ہمیں بچوں کا مسکول جانے کیلئے دس ہمیں سکو دے رہے ہیں رانہ سلام اللہ کہتا ہے قانون کی بات چھوڑے میرا دل کرتا ہے عمران خان کی ضرفتار کرتا ہے اچھی بات ہے جو ضرفتار کر کے دیکھ رہے ہیں مولک میں کارپو لگ جائے گا مہادار شروع ہوگی کھانا جنگ شروع ہوگی کر کے دیکھیں کچھ تو نانتی آتنی کیا ضرفتار کرے گا اس کے جانسہ کر کے بتا دے فشاور میں لوگ میں میں اس کے خلاف لکشن دنیا سے تیار ہوں جانا سناولہ کے خواف حضر آباد دخن ہو یا حضر آباد کرنچی ہو میں کرنچی میں ملا سکتا ہوں یعنی آپ کے خیال میں اس کی اتنی مقبولیت نہیں ہے کہ آپ کا بھی مقابلہ کریں نہیں کر سکتا میں فیصل آباد میں بھی جا کے اسے لکشن ملا سکتا ہوں مجھے یہ بتائیں پچھل دفعہ شیخ راشی صفیق سجاد کان سے اس دفعہ اتنا ہی مارجن ہوگا یا کوئی لیٹ بڑھے گی اس دفعہ مہنگائی کی وجہ سے زیادہ مہنگائی کی وجہ سے زیادہ مہنگائی کی سب سے زیادہ مہنگائی کے خلاف کیونکہ یہ منصوبے کے تحت ہیں اندر کیونکہ جیسے انگریز سنطان کے خلاف آئے ہیں یہ وہی چال رہے ہیں دوہزار دھائی سو میں انہوں نے سنطان کے خلاف کی دے آج یہ وہی کام کر رہے ہیں اچھا مجھے گیا سمکتا ہیے گا میں سیڈلائٹ ٹاؤن میں پھرتا رہا ہوں ہولی فیملی والی سائٹ سے آتے ہوئے راجہ بزار یہ موچی بزار بوڑ بزار تمام جگہوں پر راشی صفیق ساتھ کے بہت زیادہ بورز مجھے نظر رہے ہیں انہوں نے اتنا کام بھی کیا یا بس تختیاں لگواتے رہے ہیں ہر آنے لکھومے میں تختیل لگتی ہے ہر آنے لکھومے میں کام اندر خانے ہوتے ہیں چیز کسے پینٹی جن کا بات ٹائم نہیں ہوتے پبلک ان کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے کیونکہ کام کرنے ہی پبلک ان کا کام کرنے ہی نہیں دیتی خاص کا مخالف لوگ پارڈی کے لوگ کام نہیں کنی دیتی کیونکہ میں ایسا کھڑا ہوں میں بھاکہ بنگال میں کھڑا ہوں کیونکہ وہ ہمارا حصہ ہے سب سے زیادہ حصہ انہوں نے نو لکھ والوں نے موشف پاکستان کو الگ کرنے میں ان کا بھی ہاتھ ہے یہ مجھے میں سنسکتر والے انہوں نے فوز کا ساتھ نہیں دیا انہیں بھاٹی فوزوں کا ساتھ دیا آخر میں یہ بتائیں کہ جو حالات اس وقت پیدا ہو گئے مہنگائی بھی ہو گئی پیٹول مہنگا آٹا نہیں مل رہا مہنگا ایک طرف مل ہی نہیں رہا اس صورتحال میں عوام کو کیا کرنا چاہیے عام آدمی کو کیا کرنا چاہیے ایسے کرونا میں انہوں نے احضانے دی ہیں اب بھی ان کو احضانے دیں شرافت سے دل سے جونڈی بولنا فروڈ نہیں کرنا اللہ کو حاضر ناظروں کے احضانے دیں ان سے جان چکاو ٹھیک ہے اللہ سے دعا مانگا یا اللہ اپنے خزانے سے اچھا سا حکوبران دیں پانچ تین کا نمازی دیں جیسے ایران کو دیا تھا ایت اللہ حمیمی یا اللہ ہمیں ایسا حکوبران دے دیں ان کو بلکل صحفا کر دیں گانا سنا لوگی بھی ٹینکوں کے تھلے اور اس کو بھی موجود